بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کی علا تو واقعات سے با خبریں نہ جاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کے جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر اکامہ کئی برس سے ایکسپائر ہے کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کے اکامے میں ان کا پیشہ درج ہوتا ہے قانون کے مطابق اکامہ میں درج پیشے کے مطابق اکامہ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ افراد جو اپنے مقررہ پیشے کے مطابق کام نہیں کرتے قانونی خلاف وردی کے مرتقب قرار پاتے ہیں جس پر انہیں جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جوزاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ 2019 سے اکامہ ایکسپائر ہے کیا کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا کہ اکامہ تجدید کرانے کے بعد کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے جس کی کاروائی اپشر اکاؤنٹ کے تواصل سروس سے کی جائے گی درہے کہ اکامہ کی سالانہ بنیاد پر تجدید کرائی جاتی ہے اکامہ پہلی بار ایکسپائر ہونے پر پانچ سو ریال جرمانہ آئیت کے جاتا ہے اکامہ ایکسپائری پر جرمانہ پانچ سو ریال آدھا کرنے کے بعد اکامہ تجدید کی فیز جمع کرانا ہوگی بعد ازاں کفالت کی تبدیلی کی کاروائی کی جائے گی کفالت کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ اکامہ تجدید کرائے جائے اس سے قبل جوزاد کا اپشر سسٹم کفالت کی تبدیلی کی کاروائی کو قبول نہیں کرے گا خروج عودہ پر گئے ہوئے ایک شخص نے سوال کہے کہ میرا خروج عودہ اور اکامہ کار آمد ہے مگر پاسپورٹ اکسپائر ہونے میں چار ماہ باقی ہیں اس صورت میں مملکت آ سکتا ہوں یا نہیں اس حوالے سے جوزاد کا کہنا تھا کہ مملکت آمد کے حوالے سے قوانین کے مطابق یہ لازمی ہے کہ سعودی عرب آنے والے کا کارامت ویزا اور سفری دستاویز ہوں واضر ہے کہ پاسپورٹ بین الاقوامی سفری دستاویز ہوتی ہے سفر کے وقت پاسپورٹ کا کارامت ہونا ضروری ہے جوزاد کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق مملکت آمد کے وقت کارامت خروج عودہ یا انٹری ویزا اور کارامت پاسپورٹ ہونا ضروری ہے مملکت آمد کے بعد اپنے ملک کے سفارت غانے سے پاسپورٹ کی تجدید کرائے جا سکتی ہے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کے انٹری جوازات کے سسٹم میں کرانا ضروری ہے جسے عربی میں نقل معلومات کہا جاتا ہے نئے پاسپورٹ کے انٹری غیر ملکی کارکون کے سپانسر اپنے اپشر یا مقیم پلیٹ فارم کے ذریعے بہ آسانی کرا سکتے ہیں اس کے لیے جوازات کے دفتر بھی جانے کی ضرورت نہیں رہتی اب شر یا مقیم ایکاؤنٹ پر تواصل سرویس موجود ہے جس کے ذریعے پاسپورٹ کی نقل معلومات کرائی جا سکتی ہے تام اس کے لیے چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے تواصل سرویس کے ذریعے تجدید ہونے والے پاسپورٹ کے انٹری کراتے وقت پرانے اور نئے پاسپورٹ کی سکین شدہ کاپی اکامہ کی کاپی کے ساتھ ایک ہی فائل میں اپلوڈ کی جائے ہر دستاویز کی جدہ جدہ فائل نہ بنائی جائے الگ فائل بنانے کی صورت میں خود کار سسٹم فائل کو مسترد کر دیتا ہے جس سے نقل معلومات کی کاروائی مکمل نہیں ہو پاتی پانچ برس سے کم عمر بچے عمرہ پرمیٹ کے بغیر والدین کے عمرہ مسجد الحرم آ سکتے ہیں سعودی ودارت حاج عمرہ نے عمرہ پرمیٹ کے حوالے سے پھر کہا ہے کہ یہ پرمیٹ کم از کم پانچ سال تک کی عمر کے لیے ہے آجل نیوز کے مطابق ودارت حاج عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ پرمیٹ کا حصول لازمی ہے عمرہ کے لیے پرمیٹ کا اجراء توقلنا یا نسک عیب کے ذریعے کیا جا رہا ہے عمرہ پرمیٹ کے لیے عمر کی کم از کم حد کا تائیون پانچ برس ہے اس سے کم عمر کے بچے اپنے والدین کے عمرہ بغیر پرمیٹ کے مسجد الحرم آ سکتے ہیں ایک ہفتے میں تیرہ ہزار غیر قانونی تارکین گرفتار سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے تیرہ ہزار تین سو آٹھ غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریسی جنسی کے مطابق یہ گرفتار یہاں بیس جولائی سے چھپیس جولائی دوہزار تیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترک کا کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے سات ہزار سات سو پچیسی کامہ قوانین کی خلاف وردی کر رہے تھے تین ازار چار سو ستائیس گرفتار شدگان سردی قوانین کے خلاف وردی کے مرتقب تھے جبکہ دوہزار ایک سو چھپن تارکین لیبر قوانین کے خلاف وردی میں ملوث پائے گئے ہیں مسکور آرسے کے دوران پانچ سو بہتر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو سارہ دوبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے باست فیصد یمنی سنتیس فیصد اتھوپی جبکہ ایک فیصد دیگر ممالک کے تارکین تھے اسی طرح سارہ دوبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے اٹھاون افراد گرفتار ہوئے ہیں کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فرام کرنے پر نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ